اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب اور آ گئی ہوں پھر سے آپ لوگوں کو کچھ بتانے سمجھانے اور سکھانے کے لیے اچھا آج کل گوری رنگت ہم سبھی کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ آج کل خوبصورتی کا ایک ہی میار مانا جاتا ہے اور وہ کیا ہے جی وہ ہے گوری رنگت گوری رنگ حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ہر حربہ بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وائٹنی انجیکشن فارمولا کریمز لگاتے ہیں جس کا کہ وقتی طور پر ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارمولا کریم کے وجہ سے ہماری سکن بورے طریقے سے ڈیمج ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے پلیز ہمیشہ نیچرل انگریڈینٹ کو یوز کیا کریں جس کے کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتے ہماری سکن کو اور اس کا ریزرلٹ بھی دیر پا رہتا ہے اور ویسے بھی آج کل پلوشن کی وجہ سے غردو غبار کی ایک لیئر ہماری سکن پر جمسی جاتی ہے تو ہمیں اس کو بھی ہٹانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آج میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی نیچرل بلیچ کریم کی ریمیڈی اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی کیمیکل بلیچ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی یہ کریم آپ کی سکن کو دو ٹون تک گوڑا کر دے گی بلکہ ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر موجود ڈاک سپورٹس کو پگمنٹیشن کو ٹانننگ کو اور ڈیٹھ سکن سلز کو بھی ریموو کر دے گی بہت ہی ایزی ہے بنانے میں اور تو آئیں جلدی سے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں تو چیز سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک عدد پٹاٹو اس کو پیل آف کرنے کے بعد آپ نے گریٹ کر لینا ہے گریٹر کی مدد سے کیونکہ ہمیں چاہیے جی پٹاٹو کا جوس اچھا جو پٹاٹو ہوتا ہے نا یہ مائل بلیچنگ پروپرٹیز کا حامل ہوتا ہے جو کہ میلانائن پروڈکشن کو ریڈیوز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہائپر پگمنٹیشن کو لوگ کرتا ہے ہماری سکن ٹون کو برائٹ اور لائٹ بناتا ہے یہ جی تقریباً 2 ٹیبل سپون پٹاٹو جوس ہمارے پاس آ گیا ہے سیکنڈ چیز ہمیں چاہیے جی بیسن بیسن میں موجود ہوتا ہے وائٹامین زنگ جو کہ ہمارے ڈرک سپورٹس کو سن ٹیننگ کو بلامیشز کو ریڈیوز کرتا ہے ہماری سکن پر جو کالی پر جم جاتی ہے نا اس کو بھی ہٹاتا ہے اور دیڈ سکن سلز کو ریموو کرتا ہے یعنی کہ بے شمار فائدہ ہیں بیسن کے ہماری سکن کے لیے تو بیسن کا ہم ایٹ کر لیں گے جی وان ٹیبل سپورٹ اور پھر ہمیں چاہیے جی آٹ میل آچھا آٹ میل جو ہوتا ہے نا اینٹی آکسیڈن سے بھرپور ہوتا ہے اس پہ موجود ہوتا ہے وائٹامین بی ون جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو بوسٹ کرتا ہے دیڈ سکن سلز کو ریموو کرتا ہے آپ نے اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اس کا صفوف بنا لینا ہے میں نے آل ریڈی ہی اس کا صفوف بنا کر رکھ لیا ہے آٹ میل پاورڈر کے بھی ہم نے آٹ کر دینا ہے وان ٹیبل سپون اور پھر ہمیں چاہیے جی اس کا پیسٹ بنانے کے لیے یوگرٹ یعنی کہ دہی دہی میں موجود ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ یہ ہم سبھی جانتے ہیں اور برائٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو ہم نے اس میں اتنا ایٹ کرنا ہے کہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اچھا جی دہی کو ایٹ کر لینے کے بعد ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس سری یا کنٹری سے واش کر رہے ہیں یقین مانے مجھے جان کر بہت خوشی ہوگی اب جی سب سے پہلے آپ نے اپنا فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اپنی نیک پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اچھا طرح سے اپلائے کر لینے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اپنی سکن کے اوپر یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بلکول ڈرائے ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے لینا ہے روز ووٹر روز ووٹر کا آپ کریں گے جی سپری اپنی سکن کے اوپر تاکہ ہم اپنے پیک کو سوفٹ کریں اور پھر آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے رپ کرنا ہے صرف اور صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی سکن پر جتنے بھی ڈر سکن سلز ہیں کالی پرت ہیں وہ سب کی سب ریموو ہو جائے گی فرسٹ اپلیکیشن کے بعد ہی آپ دیکھیں آپ نے اس پیک کو ہفتے میں دو سے تین بار تو لازمی استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے غزب کے ریزرڈ ملیں گے اس نیچرل بلیچ کریم کو لگانے کے بعد اچھا جی دو سے تین منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے جی اس کو سمپل پانی سے واش کر لینا ہے میں آپ لوگوں کو واش کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی فرسٹ ٹائم میں ہی سکن آپ کی اتنی فریش ہو جائے گی یہ اس کے بہت ہی امیزنگ ریزرڈ ملیں گے آپ لوگوں نے اس کو میرے کہنے پر ایک بار تو لازمی استعمال کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے کیونکہ شیئرنگ is a good thing اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی اب کیا سوچ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں جلدی ملتی ہوں آپ سب سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھی گا اپنا بہت زیادہ خیال ہے اور اپنے اس چینل کا بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ نکبان